اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک اور جی آج میں نے بہت ہی لذیذ سی بیف میکرونی تیار کی الحمدللہ یہ میکرونی سب کو بہت پسند آئی بہت مزی کی لگی آپ بھی ریسپی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ہاف کے جی کیمہ تھا مشین کا بنا ہوا اس کو میں نے واش کر لیا اور پھر میں نے اس کو نچرنے کے لیے رکھ دیا میڈیم پیاز سا ایک اس کو میں نے کاٹ کر ککر میں ایڈ کیا اور اس پیاز کو میں نے ہاف کپ آئیل ایڈ کرنے کے بعد ہلکا سا فرائے کر لیا تقریبا میں نے اس کو ایک منٹ فرائے کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں کیمہ ایڈ کر دیا کیمہ کو بھی میں دو سے تین منٹ کے لیے اس میں فرائے کر لوں گی اور پھر تھوڑی سے مسالے اس میں میں ایڈ کروں گی اس میں میں نے مسالے ایڈ کی ہے ونٹی سپون پسی ہوئی لال میرچ ونٹی سپون سال واінٹی سپونھ بلیک پپر اور وایٹ سپون سوائے ساش دیوں میں نے زیجی کو آیت دیوں میں دیوں میں ایک گلاس پانی پھول کر دیا میں نے پکڑا 7 سے 28 منٹ پہ بھی گیا یہ کیمہ مشین کا بنا ہوا تھا جلدی گل گیا میں نے پانی میں بھول کر درائے ہو گیا میں نے پاہ پانی پھول کر دیا میں بھول کر دیا اور اس کو دم پہ رکھ دوں گی بہت ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ جو کیمہ ہے بہت ڈرائی ڈرائی سنا ہو جائے تھوڑا سا رسمی سا سا ہوگا نا تو زیادہ مزا آئے گا اس کو میں نے رکھ دیا ہلکی آنچ پہ تین سے چار منٹ کیلئے اور اب ہم میکرونی بوائل کر لیں گے میں پاس ایک پیکٹ میکرونی ہے اور اس کو میں بوائل کر لوں گی پہلے ہم پانی گرم ہونے کیلئے پانی گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں میکرونی ایڈ کر دیں گے اور میکرونی ایڈ کرنے کے بعد اس میں چمع چلا دیں گے تک کہ میکرونی دیکھ چی کے پیندے پہ نہ لگ جائے اور اس کے بعد اس میں ہم ونٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور ونٹی سپون اس میں میں آئل ایڈ کر دوں گی اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے اس کو بہت زیادہ ہم نے گلانہ نہیں ہے بس اچھی سی بوائل ہو جائے پھر اس کو پانی اسکانے چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر تھنڈا پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ یہ جھوڑے نہ اب جی میرے پاس ایک پیاز ہے چھوٹے سائز کا اس کو میں چوب کر لوں گی اور چوب کرنے کے بعد ہم اس کو کڑاہی میں آئٹ کریں گے ہم اس میں آئل آئٹ کریں گے اور اس پیاز کو ہلکا سا سوفٹ سا فرائے کر لیں گے بہت زیادہ اس کو فرائے نہیں کرنا جب پیاز سوفٹ ہو جائے گا تقریباً 30 فورٹی سیکنڈ میں یہ پیاز جو ہے اچھا سا سوفٹ ہو گیا تھا اور پھر ہم اس میں تھوڑے سے مسالے آئٹ کریں گے جب بھی مسالے آئٹ کریں تو فلیم لو پہ کر دیں اب اس میں میں آئٹ کروں گی ونٹی سپون وائٹ سر کا اور پھر ہم اس میں آئٹ کریں گے چیلی ساوس اور اس میں ہاف تی سپون بلیک پیپر آئٹ کریں گے اور ونٹی سپون اس میں ہم آئٹ کریں گے چکن پاورڈر اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں تو آپ چکن کیوٹ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور ہاف تی سپون اس میں سالٹ آئٹ کریں گے اور ہاف تی سپون اس میں ہم آئرگینو آئٹ کریں گے اچھا اس کا کھانوں کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے اور گینوں کے ساتھ اگر آپ یہ بھی گھر میں لا کے رکھیں تو کچھ کھانوں میں اس کا بہت مزا آتا ہے تو یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے پیاس کو مکس کر لیں گے اس کو بہت زیادہ ہم نے پکانا نہیں ہے بس ہلکے سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مسالے کو اور ایک آتھ منٹ اس کو بس بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھا پان ختم ہو جائے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو بوائل کر کے ہم نے میٹرونی رکھی ہوئی تھی نا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے فلیم کو لو پہ ہی رکھیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے میکرونی ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد نہ ہم چولا بند کر دیں گے اور پھر ہم یہ میکرونی کو گرما گرم سرب کریں گے تو جی ایک ڈش میں میں نکالوں گی ساری میکرونی یہ ساری میکرونی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو کیمے کو اس میں مکس بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے کیمہ ایڈ کر دیں اور مکس کر لیں لیکن میں تو اس طرح سے سرب کروں گی تاکہ دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت لگے کھانے میں تو مزے کی ہوگی انشاءاللہ لیکن دیکھنے میں بھی یہ اچھی لگے تو میکرونی ساری ڈش میں ہم نے نکال لی اور اب جو کیمہ تیار کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا وہ اس میں اوپر میں ڈال دوں گی میکرونی کے اور پھر ہم اس کو گارنش کر لیں گے آپ ہری مرچ سے ہری دنیے سے اس کو گارنش کر لیں دیکھنے میں بھی ڈش اچھی پیاری لگے خوبصورت لگے تو کھانے میں اور بھی مزا جاتا ہے تو جی اس طرح ہم نے اس کو سرب کیا اب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ میکرونی کیسی بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میکرونی کیسی تیار ہوئی جی الحمدللہ بہت مزے کی لگی پاس ہو گئی یہ میکرونی تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری چینل کا ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز ملیں گی تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ